رازم پشاور کی ایک لیڈی ڈاکٹر ایسی بھی ہیں جو کلنک نہیں بلکہ کپڑوں کی دکان چلاتی ہیں اور کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہیں پشتون لیڈی ڈاکٹر ماریا نے ایم بی بی ایس کرنے کے باوجود دکان کیوں کھولی کیا ماجرہ ہے بولیوز کے نمائندہ محمد نمان میں بتائیں گے جی نمان یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو افغان ڈریسز نظر آ رہے ہیں ایک شاپ ہے جو بازار ہیں جو مارکٹس ہیں وہاں پر بھی اب خواتین دیکھنے میں آ رہی ہیں اور انہی میں سے ایک ماریا بی بی ہیں جن کا تعلق خیبر پخت انخواہ کے قبائلی زلہ قرم سے ہے ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کاروبار جو ہے جو ہے مطلب اس میں سارا جو کام ہے وہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے کاروبار کا خیال کیسے آیا اپنا شوق تھا یا کسی نے مشورہ دیا نہیں کاروبار کا جو میرا تھا وہ میں دوہزر سترہ سے کر رہی تھی اور مطلب خود کا ہی شوق تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن شوق کولنگ کی انشاءاللہ مطلب ماشاءاللہ بھی میں نے کول دیا ہے آپ نے پڑھائی بھی کی ہے؟ جی جی میں نے میڈیکل کی پڑھائی آر ایم آئی سے کی ہے لیکن اس میں مجھے وہ سیٹسفیکشن نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے اپنا جو کاروبار تو آپ نے باتیں سنی اور یہ وہ واحد ڈاکٹر ہیں جو کلینک نہیں چلاتی بلکہ ایک شوق چلا رہی ہیں اور اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کر اور ایک پشتون خاتون ہو کر یہ کاروبار کر رہی ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے بہت شکریہ ہم نے پشاور سے آگاہ کرے تھے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیو کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی